یہ پروڈکٹ ہے یہ اٹمل کا پروگرامر ہے ایٹ نائن ایس فائی ون اور ایس فائی و ٹو یہ دو میجر آئی سیز ہیں جو زیادہ یوز ہوتے ہیں ان دونوں کو پروگرام کرنے کے لیے اس کا فیزیکل لک ہے اس کی زیف ساکٹ ہے اور اس کی اس کی اس کی ساکٹ ہے پروگرامر کو کنیک کریں درائیور انسلیشن کے لیے یہ ایک لنک دیا ہوا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے یہ ایک نیا پیج کھل جائے گا آپ کی جو بھی ونڈو اپریٹنگ سسن جو بھی ہے یہ ونڈو کے لیے زیادہ تر یہ یوز ہوتا ہے درائیور کا جو ایشو ہے وہ ونڈو میں ہی ہوتا ہے زیادہ تر یوزر بھی ہمارے ادھر ونڈو کے ہی ہیں تو جو ونڈو نائن سوری ایٹ اور ٹین اس میں ایشو ہے کہ جو کافی برانے ڈرائیور بنے ہوئے ہیں اس کے لیے وہ کمپیٹیبل نہیں ہیں تو یہ ایک یوٹیلیٹی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ آپ اس کی مدد سے اس برنر کا ڈرائیور انسلال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ونڈو سیون اور ایکس پی پہ یوز کرتے ہیں پھر آپ کو کسی قسم کی سپیشل ایفرٹ کی ضرورت نہیں بڑھتی وہ نارمل طریقے سے ہی انسلال ہو جاتا ہے اگر آپ ونڈو ٹین میں آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یہاں پہ یہ لنک دیا اس پہ کلک کریں گے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہ یوٹیلیٹی دی گیا اس پہ ڈبل کلک کریں اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ انسلال کرنا لائی بی یو ایس بی ون تھرٹی ٹو جب آپ اس کو انسلال کرنے کے لیے کہتے ہیں تو یہ خود ہی اس کا ڈریور انسلال کر دیتی کلوز اب آپ کو چاہیے اس پروگرامر کا سافٹر جو کیا کرے گا کہ ہیکس فائل اٹھائے گا اور آئی سی کے اندر سیو کرے گا اس فولڈر کے اندر پڑے میں ہیکس فائل کچھ اور یہ سافٹر بڑھا اور یہ اس کی اگزی ہے آپ اس کو رن ایز ایڈمنسٹر کر لیں اور اس کے بعد اپنا پارڈ نمبر سیلیک کریں اگر آپ کے پاس اس فائل ون ہے تو جیسے یہ ہے فورٹی بین کا اسی اس فائل ون ہے یہ اس فائل ون ہے وہ آپ کیسے سیلیک کریں گے ایدھر سے اس فائل ون اور ٹو میرے پاس اس فائل ون ہے آپ اس کو پلیس کریں زف کے اندر اور اس کے بعد اس کو نیویگیٹ کریں فائل میں لوڈ فلیش مینز ہیکس فائل اور اس کو لے ہیں آپ جہاں پہ آپ کی ہیکس فائل پڑی ہوئی ہے اور یہ کچھ فائل پڑی ہیں آپ کوئی بھی پکڑ کے ہیکس فائل لوڈ کر سکتے ہیں یہ کی کلکلیٹر کی فائل ہیں اور جب آپ کی یہ لوڈ ہو جائے اس کو آٹو کر دیں آپ ادھر لے کے ایٹس اوکے پروگرام ہو گیا دوبارہ آئیں ایکس فائل لوڈ گئی آپ نے اور اس کو آٹو کر دیں جب آپ آٹو کریں گے اس پہ بیزی کی جو لائٹ آئے وہ آن ہو جائے گی اور اگر کوئی ایرر ہو اگر ہم آئی سی لگاتے ہی نہیں ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں پروگرام کرو تو یہ ایرر دے دے گا ٹھیک ہے اس کو بند دیں